صدر آزاد جمہو کشمیر بیرسل سلطان محمود چودری کا کوٹلی بار ایسوسییشن پہنچنے پر انتہائی والیہانہ اور شاندار استقبال کیا گیا صدر ڈسٹرک بار ایسوسییشن کوٹلی چودری رزاک ایڈوکیٹ نے سپاس نامہ پیش گیا کوٹلی بار ایسوسییشن پہنچنے پر صدر آزاد جمہو کشمیر بیرسل سلطان محمود چودری کا انتہائی والیہانہ اور شاندار استقبال کیا گیا ان پر پھولوں کی پتیاں نے چاور کی گئیں انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور ڈھول گتا پر گھوڑوں کا رکس پیش کیا گیا اس موقع پر صدر جسٹک بار اسوسییشن کوٹلی چودری رزاک ایڈوکیٹ نے اپنے خطاب میں صدر ریاست بیرسل سلطان محمود چودری کی مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے کی جانے والی خدمات پر انہیں زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ صدر ریاست کی مسئلہ کشمیر کے لیے خدمات ہماری تاریخ ہے ایک روشن باب ہے صدر آزاد جمع کشمیر نے ریاست کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر کشمیر کی عوام کی بھرپور انداز میں ترجمانی کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو دنیا کے ہر فورم پر موثر طور پر جارہانہ انداز میں اجاگر کیا ہے صدر ریاست بیرسل سلطان محمود چودری نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ پانچ اگز 2019 کے بعد ہندوستان نے مقدوزہ کشمیر میں ظلم و بربریت میں اضافہ کیا ہے مودی سرکار نے کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھا ہوا ہے لیکن ہندوستان یہ جان لے کے وہ اپنے تحفت و تفنگ سے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کچل نہیں سکتا جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اس وقت تک خطے میں ایک امن کا کیا ممکن نہیں ہے صدر ریاست نے کہا کہ اسی وجہ سے میں نے دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کے موقف کو جرد مندی کے ساتھ اٹھایا ہے انشاءاللہ شہدائی کشمیر کا خون ضرور رنگ لائے گا صدر ریاست نے کہا کہ عالمی برادری کو مظلوم کشمیروں پر ہندوستانی مظالم اور فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کو بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے